بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کا میرے چینل زائی کن پر ہشان دید آج میں آپ کو پکورے بنانے کی بلکل صحیح ریسپی بتاؤں گی کیونکہ بعض اوقات ویجی ٹیبلز اندر سے کچھی رہ جاتی ہیں اور پکورے کرسپی نہیں بنتے ان کی بڑی وجہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریقویسٹ ہے پلیز میں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ مت بھول لیے گا کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی نیو ریسپی کا نوٹیفکیشن وقت پر ملے گا چلے ریسپی کو شروع کرتے ہیں میں نے تین درمیانے سائز کے آلو لیے اور میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس شیپ میں اس کی کٹنگ کی ہے اور آپ اس کی تھکنس بھی چک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں پیاز ڈالیں گے اور میں نے درمیانے سائز کے دو پیاز لی اور اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے آپ اس کی کٹنگ چک کر سکتے ہیں میں نے درمیانے سائز کے دو ہری مرچے لی اور میں نے ان کی کٹنگ کر لی ہے اور اب ہم اس میں ہری مرچے ڈالیں گے ایک پیادی اس میں دنیا ڈالیں گے آپ دنیا کو ہمیشہ چیزے دو کر استعمال کریں ون ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے اس کے بعد ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے 1 ٹی سپون زیڈا ڈالیں گے اس کے بعد 1 ٹی سپون اس میں دنیا پاورڈر ڈالیں گے اس کے بعد 1 پیالی بیسن ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے میں نے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے جتنے بھی سپائسیز اس میں ڈالے ہیں آپ اپنے ذائقے کے مطابق ہی استعمال کریں اور اس میں ایک کتھرہ بھی پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ سبزیاں اپنا پانی بھی چھوڑتی ہیں اس لیے ہم اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اب ہم اس کو رسٹ دیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹس کے لیے 15 سے 20 منٹس گزر چکے ہیں اور اب ہم دوبارہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو لگے کہ بیسن ابھی بھی کم ہے تو آپ مزید اس میں بیسن ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کراہی میں ہم تیل ڈالیں گے اور اس کو ہم ہلکی آنچ پر گرم ہونے دیں گے اب ہم پکورے تیار کریں گے آپ نے اپنی انگلیوں کی مدد سے ایسے حرام سے سبزیوں کو پکڑنا ہے اور تیل میں ڈالنا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اور اب ہم درمیانی آنچ پر پکوروں کو تیل میں ڈالیں گے اور پکورے تیل میں ڈالنے کے بعد آنچ ہلکی کریں گے اور آپ نے اتنی بھی ہلکی آنچ پر پکوروں کو بلکل بھی نہیں پکانا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ نے پکوروں کو زیادہ ہلکی آنچ پر نہیں پکانا جب آپ کو لگے کہ پکور ایک سائٹ سے فرائے ہو چکے ہیں تو ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم پکوروں کو اچھے سے پکائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے اور اب ہم دوسری سائٹ سے بھی پکورے فرائے کریں گے جب آپ کو لگے کہ پکورے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں تو ہم آنچ کو تیز کریں گے اور چمچ کی مدد سے پکوروں کو ہم ہلائیں گے تقریباً پانچ سیکنڈز کے لیے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ پکورے بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں پلیٹ میں نکالیں گے مزے مزے کہ پکورے بلکل تیار ہیں آپ اس کو ضرور بنائیں لیکن میرے سٹائل سے اور مجھے کونٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں حدا حافظ